آخر اکھ کے انویسمنٹ میں مولا علی یہی تو کہہ رہے ہیں دنیا کا انویسمنٹ گیرنٹی نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا اگر بینک گیرنٹی ہے بینک کی بھی آپ کی گیرنٹی نہیں ہے آپ کی کوئی لائف کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے ایک زیادہ اگر آپ نے لائف انشورنس لی بھی ون ملین ڈالر کی آپ کو کیا فیدہ ہو رہا ہے what are you getting are you getting anything nothing آپ کا تو کوئی انویسمنٹ ہی نہیں ہے آپ فیوچر کے بارے میں بات کر رہے ہیں کس فیوچر کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ فیوچر آپ کا یہاں کا ہے یہاں کے فیوچر کی گیرنٹی کا ہے اس سے بہتر صبح شام فکر یہ کرو کہ اس last journey کا انویسمنٹ ہو جائے high time high time اگر یہ نہیں کرتے دوستو اور ایک چیز جاتا رکھو یہ کرنے کے لئے شیطان آپ کو کبھی ساتھ نہیں دے گا آپ کو ہمیشہ ہٹا دے گا راستے سے اس سے بہتر نہیں کہ وہاں کا انگلیسمنٹ میں ابھی بتاتا ہوں دنیا کی محبت کیا ہے چوہتے امام کہتے ہیں چوہتے امام کہتے ہیں example کے ذریعے چوہتے امام دنیا کی محبت کا بتا رہے ہیں کہ ہم کیسے ہیں پلیز غر سے سنے ایک ویری کلیر میسیج فرم امام زہن العمدین علیہ السلام ایک اور پڑھ لیں امام کا ویری ویری کلیر میسیج یہ میسیج ایسا ہے کہ اگر انسان لیالی سوچے نا تو پھر بھول جائے گا اس دنیا کو اور حقیقت جو ریالیٹی امام نے پیش کی امام نے راوی کو مثال کی ذریعے سمجھایا example دیکھ کے سمجھایا بڑا مشہور example ہے امام کا ہو سکتا آپ نے کبھی کسی عالم سے سنا ہوگا بہت مشہور example لیکن آج میری topic سے relate کر رہا ہے اس لئے یہ پڑھ رہا امام نے کہا کہ یہ imagine کرو یہ تصور کرو کہ ایک شخص ہے جو جنگل میں enter ہوا ایک شخص ایک انسان جنگل میں enter ہوا جیسے جنگل میں enter ہوا اکیلا ایک ہاتھی elephant جو wild elephant must ہاتھی جنگل کے جو ہاتھی elephants ہوتے وہ باز must ہو جاتے یعنی wild ہو جاتے جو elephants wild ہو جاتے وہ بہت خطرناک ہو جاتے ہیں normal elephant میں اور wild elephant میں زمین آسمان کا فرق ہے normal elephant آرام سے چلتا ہے راستے کے اوپر لیکن جنگل کے جو wild animal سے wild elephant ہے وہ بے انتہا خطرناک ہو جاتا امام کہہ رہا ہے کہ ایک انسان ایک آدمی جنگل میں enter ہوا جیسے ہی enter ہوا غور سے سنیں جیسے ہی enter ہوا ایک must ہاتھی ایک wild elephant اس کے پیچھے چلا جیسے ہی وہ پیچھے بھاگنے لگا یہ آدمی آگے دورنے لگا دورتا دورتا آگے بھاگ رہا ہے اپنی جان کو بچانے ہاتھی پیچھے اس کا پیچھا کر رہا ہے وہ elephant امام کہتے ہیں دورتے دورتے اس کو کوئی سہارا نہیں ملا سامنے ایک جھاڑ دکھا پیپل کا جھاڑ جو بڑا مشہور پرانے جھاڑ ہوتے تھے اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں اس نے ایک شاخ کو جم کر کے اس انسان نے اپنی جان کو بچانے کے لیے اس شاخ کو پکڑ لیا ہاتھی اس جھاڑ کے اطراف گھومنے لگا کہ یہ نیچے آئے گا میں اسے پکڑ لوں گا اب جو اس نے جھاڑ کو دیکھا اس پکڑا نیچے جو دیکھا تو نیچے دیکھا ایک کواں ہے ویل ہے ڈرائی ویل ہے ایپسلوٹلی ڈرائی ویل جھاڑ اس ویل کے پاس ہے اور شاخیں نیچے ویل کے اوپر ہے اس کو پتا نہیں تھا اس نے جم کر کے اس شاخ کو پکڑا اب جو نیچے دیکھتا ہے تو نیچے ایک ڈرائی ویل ہے اور ویل کے اندر ایک اجدہا ہے جو مو کھول کے بیٹھا ہوا ہے ایک اجدہا ہے جو مو کھول کے بیٹھا ہوا ہے اب یہ گھبرا گیا کہ باہر جاؤں تو وہ وائل ایلیفنٹ ہے جھاڑ سے نیچے جاؤں کوئے میں تو اجدہ ہے جو مو کھول کے بیٹھا ہوا ہے امام کہتا ہے جب ایسے سیچویشن میں پہنچا پھر اس نے پلٹ کے دیکھا کہ دو ریٹس ہیں چھوٹے جو ہوتے ہیں جانور وہ ریٹ اپنی دانتوں سے اس جھاڑ کی جو روڈس ہیں جڑے ہیں اس کو اپنے دانتوں سے کاٹ رہے ہیں دو ریٹ ایک وائٹ کلر کا ہے ایک بلیک کلر کا ہے جو اپنے دانتوں سے اپنے تیت سے اس روڈس کو کاٹ رہے ہیں جھاڑ کو کمزور کر رہے ہیں ویک کر رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد اگر روڈس کمزور ہو گئے ویک ہو گئے تو جھاڑ گرے گا جھاڑ گرا اگر میں کوئے میں جاؤں گا تو وہاں اجدہ ہے باہر جاؤں گا تو وہاں وائلڈ اینیمل ہے وائلڈ ایلیفنٹ ہے جو میرا ویٹ کر رہا ہے مولا نے کہا کہ ایسے سیچویشن میں اس انسان نے دیکھا کہ اس کوئے کا جو چھت ہے جو اس کوئے کی باؤنڈری ہے اس پہ بڑا میٹھا ہنی رکھا ہوا ہے ہنی شہر رکھا ہوا ہے ایسے سیچویشن میں اس نے اس شاہر کو آگے لے کے جا کے ہنی کو کھانے کی کوشش کی تو راہی نے کہا مولا موت سر کے اوپر موت نیچے موت باہر اس کے بعد وہ ہنی کھا رہا ہے یہ کیسے پوسیبل ہے تو امام نے کہا یہی تو پوسیبل دنیا میں تمہارے ساتھ ہوتا ہے اب امام نے سمجھایا کہا کہ ایسے سیچویشن میں راہی نے کہا نہیں مولا وہ ہنی کھائی نہیں سکتا اس کو بھوک کیسے لگ رہی اس کو خواہش کیسے ہو رہی کہ جبکہ تین طرف موت گھیری ہوئی ہے تری اینگل سے موت انسان کو گھیری ہوئی ہے اس کو گھیری ہوئی ہے اور شام سامنے ہنی ہے وہ کیسے کھانے جا رہا ہے امام نے کہا exactly یہی چیز تم لوگ کرتے ہو امام نے کہا کہ جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے فوراں ملک الموت اس کے پیچھے لگ جاتا اس لئے کہ انسان پیدا ہوتے کے اس کو مرنا ہے کبھی نہ کبھی مولا نے کہا وہ جو انسان تھا پیدا ہوا ملک الموت پیچھے لگا امام نے کہا کہ وہ جو جنگل ہے وہ دنیا ہے وہ لائف ہے تمہاری انسان لائف میں انڈر ہوا جو ہاتھی ہے الیفنٹ ہے وہ ملک الموت ہے جو تمہارے پیچھے پیچھے چل رہا ہے تم ملک الموت سے آگے بڑھتے جا رہے ہو اس کے بعد وہ جو شاخ ہے وہ زندگی کی تمہاری شاخ ہے اور وہ جو نیچے مولے کے بیٹھا اجدہا ہے وہ تمہاری موت ہے اور اس کے بعد کا تین طرف موت ہے وہ جو شہد تم کھانے کے چکر میں ہو وہ تمہاری دنیا ہے تم کو پتہ نہیں تین طرف سے موت تم کو گھیری بھی ہے ملک الموت بھی پیچھے لگاوا ہے موت بھی سامنے ہیں اور سامنے وہ جو دو چوے ہیں امام نے کہا وہ ایک دن ہے اور ایک رات ہے جس طرح ایک ایک دن تمہاری لائف سے کم ہوتا جاتا ہے اسی طرح وہ لائف کا کم ہو رہا ہے جھاڑ گرے گا یعنی زندگی ختم ہوگی کہا تین تین طرف سے موت تم کو ایسا گھیری ہوئی ہے لیکن اس کے بعد بھی تم اس دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہو موت سامنے ہیں لیکن میں ہنی کھانا چاہتا تو امام نے کہا تم یہی تو کرتے تم کو پتہ نہیں کیا تمہاری گیرنٹی ہے کہ تم گھر سے باہر نکلو صبح میں اور شام میں گیرنٹی ہے کوئی لکھ کے دے سکتا ہے ہنڈیٹ پسنٹ کہ میں واپس صحت کے ساتھ ہوں گا راستے میں خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا آپ کو بخار آ سکتا آپ کو ہزار چیزیں ہو سکتے اور دنیا کے ہزاروں ہزاروں انگزامپلز ہے کہ اٹھ کے گئے گھر سے واپس نہیں آسکے اس طرح امام نے کہا تم کو ایک لمحے کی ایک سکن کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے اس کے بعد دنیا میں اتنے ڈوبتے جارے ہر چیز بھول گئے ہر چیز کو چھوڑ دیا جو اللہ کہہ رہا اس کے اگلس میں جارے وہ افسوس کے ساتھ کہتا دوستو افسوس کے ساتھ کہتا کہ آج ایک بندے سے میری فون آیا میس کال آئی میں نے میس کال کو آنسر کیا اب جو میں نے کال کیا اس کو تو بیوٹیفل انڈین سوم چل رہا تھا آپ ایمیجن کریں ایمیجن کریں آپ انڈین سوم چل رہا تھا فون پہ جو میوزک ہے اب آپ یہ بولیے کہ کل آشورہ ہے آشورہ کل ہے کل کوئی اسے کال کرے تو کل بھی انڈین سوم سناؤگے دوں میں جا کروں کل بھی انڈین سوم سناؤگے آشورہ کو اب تک چینج نہیں ہوا آئی ریکویسٹ یو آئی بیک یو میں بیک کر رہا ہوں آپ سے جو بھی میری مجلس بات میں بھی سنیں آئی گلوبل میسیج ہے دوستو یہ اگر دس دن میں تم نے نہیں سنا تو پھر یہ لائف کیا ہے آشغزب خیامت ہے قیامت ہے اتنا ڈر ختم ہی ہو گیا انہیں کوئی خوف ہی نہیں آپ کو کہ آپ وینڈین سوم سننا آشورہ کو تم کو کوئی فون کرے تو تم اس کو گانا سناؤگے شیعت یہاں پہنچ گئی پھر موت سے ڈر نہیں ہے مادرِ حسین سے ڈر نہیں ہے کل کا دن کیا ہے اگر ہم یہ حرکتیں کر کے یہ اپنے آپ کو شیعت سمجھ رہے سو کار میں نہیں بول سکتا وہ بندہ نمازی ہے وہ بندہ عبادت گزار ہے وہ بندہ بڑا نیک ہے دیکھنے میں لیکن اندر سے میں بھی شکر کہ تم میوسک لگا رہے ہو اٹلیز یار اب تو ٹونز کو بدل دو ہائی ٹائم ہائی ٹائم میری بہنوں سے بھی رکھو اسے میری کہ ٹیلی فون کے ٹونز کو بدلو بدلو دنیا کو بتاؤ کہ شیعہ یہ میوسک کے ٹون نہیں رکھتا نہیں رکھتا اتر وائز کیا صورت بتاؤگے امام کو کیا بتاؤگے امام کو جب دعائیں خبول نہیں ہو رہی جو پرابلمز کہہ رہا ہو یہ دعا بتاؤ یہ دعا بتاؤ فائدہ کیا ہے یار فائدہ کیا ہے اگر تمہارا یہ یہ حرکت ہے میں ایک کی بات کر رہا پلیز آئی ریکویسٹ ایوری بڑی ایوری بڑی کہ یہ چھوڑ دو اب اس کو چھوڑ دو it's really high time تم ذرا میوسک سناتے آشورے کو ہزار فون آئیں گے تم کو آشورے کو اور تم انڈین سانگ سناؤگے پھر تم آزادہ رہے حسین پھر تم نیاز بھی بات رہا ہو پھر کیا ہے ہرٹ نہیں ہوتا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی پین نہیں ہوتا کہ ہماری خان کہاں ہے ہم کہاں ڈھیڑے ہوئے پلیز میں ریکویسٹ ہے سب سے کہ آج کے بعد آج کے بعد آج کے بعد یہ ٹون ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو ایکسیمپل دو یار بتاؤ کہ تم کون ہو تم آزادہ رہے حسین ہو اگر تم ہیسے کروگے تو آشورے کو بی بی کو کیا صورت کل خیامت کا دن ہے رسول کا گھر اجڑ گیا کل اور ہم ہم کو فکر کیا ہے آرام کے ساتھ نہیں یہ چیزیں وہاں بولے گئے وہ لائف میں اگر اندھیرہ نہیں ہوگا تکلیف نہیں ہوگی پرابلمز نہیں ہوں گے تو آر کیا ہوگا جو کہہ رہے مولانا بڑا ڈھرا رہے میں ڈھرا رہا ہوں میں نے تو بہت اچھی طریقے سے پیش کیا اگر ڈھرانا شروع کر رہا تو پھر تو بہت مشکل ہوگی سرواد پڑھیں محمد و آدم ایک اور سرواد آپ دیکھیں کہ کیا حال ہے ہمارے بس اگر اس حرکتن سے ایسے اگر زندگی گزرے گی پھر ہم سو کالڈ شیعہ ہے بس ڈیٹس آت پھر آپ سمجھیں نماز روزہ زکاة کام آئے گی مو پہ پھیک دیا جائے گا لٹرلی مو پہ پھیک دیا جائے گا اگر ہم انہیں آشورے کتنی حرکت کی ہمارے مو پہ پھیک دیا جائے گا کہ کہے گا جو لے کے جو تم نماز جب کیا ہوگا وہاں کون مدد کرے گا وہاں بیٹا مدد نہیں کرے گا وہاں بیٹی مدد نہیں کرے وہاں پہ وہاں پہ اگر یہ سی طرح سے انسان آگے بڑھتا جائے گی تو بلیو می وہاں ہر ختم کسی ہوگی لائف ختم کسی ہوگی لائف کبھی بھی ختم ہو جائے گی ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی زندگی جب خط اینڈ پہ آ جائے گی تو اس وقت کیا ہوگا اور وہاں پہ اس اندھیرے میں اس ڈارکنس میں سوائے امام کے کوئی نہیں مدد کرنے والا ہے یہ یاد رکھ لیں یہ یاد رکھ لیں کہ سوائے محبت اہل بیت کے سوائے ولایت علی کے سوائے محبت حسین کے کھوئی کھوئی کسی کی مدد نہیں چلے گی کچھ ہم کریں نہیں سکتے کوئی چیز ہمارے ساتھ دینے والی نہیں اتنی تنگی ہے اتنی سختی ہے اتنی زہر ہے کہ ایک ایک چیز جب پوچھا جائے گا تو بتانی کتنے سال گزر جائے کتنے ایئرز گزر جائیں وہاں کیا حشر ہوگا دوسری چیز جو وہاں پہ یہ ایک چیز تو چھوڑ دیں ازاداری ہے حسین کو اگر قلوز کے ساتھ کیری کر لیا تو ازاداری ہے حسین ہی آپ کے لئے کافی ہے وہاں پہ کافی ہے اگر صحیح ازاداری کریں یہ منسوچو یہ منسوچو کہ میں نے یہ کیا یہ کیا اور جو انسان کسی کو ہرٹ کر کے جاتا ہے وہاں پہ سوائے تکلیف کے کچھ نہیں دوستو اور اس کا حساب وہاں پہ ایک ایک لمحے کا دینا ایسا نہیں ہے آپ کہیں گے یار اللہ اتنا حساب کیوں لے رہا میں آپ ایک زمپل دوں آپ بومبے میں رہتے ہیں بومبے میں اگر آپ کے جو سرونٹ ہے جو آپ کے آفیس میں آفیس بائی ہے آپ نے اس کو ہنڈرڈ روپیز دیا آفیس بائی کو اور کہا کہ یار یہ یہ دو چیزیں لے کے آؤ مارکٹ سے ایک ساروات پڑھ لیں محمد وعالمون 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 وہ لوگ سیٹ اپ کر رہے ہیں میں لیڈیز سے کہہ رہا کہ پلیز تھوڑا سا کاؤپریٹ کر لیں آپ دس منٹ میں انشاءاللہ وہ سیٹ اپ صحیح ہوگا ابھی تو مجلس سٹارٹ ہوئی تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ ایک سال بات پڑھے محمد و آلہ محمد سوائے ملایت علی کے معصومین کے محبت کے اور کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے وہاں پہ یہ چیزیں اگر آپ کیری کریں گے تو اس کے بعد پھر ساری عبادتیں کیسے ایکسپٹ ہوئی کوئی عبادت ان کے بغیر ایکسپٹنے ہونے والی ہے معصومین کی محبت ہوگی تو وہاں ہر چیز ایکسپٹنے ہیں اگر ان کی محبت نہیں ہے اور محبت بھی کیسے زمان کی نوک والی محبت نہیں ہے معصومین کو وہ محبت چاہیے کہ جو حارون مکی کی محبت تھی امام کا اس جملے کو یاد کرو میں واقعہ نہیں پڑھ رہا امام نے حارون مکی سے کیا کہا تھا جب امام نے اسے کہا تھا کہ آگ میں چلے جا تو حارون حق میں چلا گیا تھا لیکن اس سے پہلے کا آدمی کیا کہہ رہا تھا اس سے پہلے کا آدمی یہ کہہ رہا تھا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں وہ سو کال شیعہ ہماری طرح تھا وہ کہہ رہا تھا مولا میں آپ کو love you مولا میں آپ کو چاہتا ہوں لیکن اس کے بعد اس نے کیا کیا جب مولا نے کہا تھا آگ میں چلے جا تو وہ کہتا ہے کہ مولا میں تو جل جاؤں گا جبکہ اس کو پتا نہیں کہ امام جلاتا نہیں ہے امام زندگی دیتا ہے امام موت نہیں دیتا امام موت نہیں دیتا امام لائف دیتا ہے جب حارون مکی اندر گیا اور وہ واپس آیا تو چھڑے امام نے پلٹ کر اس سے کیا پوچھا تھا اس سے یہ پوچھا تھا کہ سن یہ بتا کہ ایسے کترے ہیں اس نے کہا ملائک بھی نہیں ہے امام نے کہا مجھے ایسا شیعہ چاہیے مجھے ایسا چاہنے والا چاہیے مجھے سو کالڈ شیعہ نہیں چاہیے کہ یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا یہ بھی اور وہ بھی نو امام کہتا ہے کہ مجھے ایسا ہے امام مجھے چاہنے والا نہیں چاہیے کربلا کا میسیج یہ ہے کربلا میں کیسے چاہنے والے تھے حسین کے امام کے چاہنے والے کیسے تھے کہ جان دینے تیار تھے ہم جان کہا دے رہے ہیں ہم امام کے فرمان کو سن کے اس پر عمل کرنے تیار نہیں ہے جان تو بہت بڑی بات ہے جان تو بہت بڑی بات ہے امام کہہ رہا ہے موسیق مت سنو ہم کو موسیق سننا ہے بارہ دن کے بعد کیا کرنا ہے پھر واپس اپنی لائف میں آنا ہے اگر دس دن روز ریزوی کالیج میں آ کر آپ نے مجلسیں سنی تو اگر کچھ لرن کر لیا اگر بار گیارہ مہورم بارہ مہورم سے اگر آپ پر آنے کے لائف جو ٹونڈی نائن زلیج کی زندگی تھی اسی زندگی میں اگر آپ پلٹ کے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ دس دن کی حسین کے عزاداری سے کچھ حاصل نہیں کیا اگر آپ نے عزاداری ہے حسین سے کچھ حاصل نہیں کیا تو یقین کریں میں ذمہ داری سے کہہ رہا پھر کوئی چیز آپ کو مدد کرنے والی نہیں ہے اگر عزاداری میں نے سیکھا تو پھر کان سیکھیں گے حسین کے نام پہ نے سیکھا تو پھر کان سیکھیں گے اگر کسی کو یہ چاہ سمجھ رہا ہے کہ میں پھر بارہ مہورم کے بعد پھر روٹین یاد رکھئے مہورم بارہ دن کا نہیں ہے مہورم ٹو منس ایٹ ڈیس کا ہے عزاداری ہے حسین دو مہنے آر دن کرنا ہے یہ بارہ دن کی عزاداری نہیں ہے کہ ٹویلڈ ڈیس کے بعد بیک ٹو نارمل جیسا ہم پہلے ٹونڈی نائن زلج کو جیسے تھے اب پھر اگر ویسی ہو گئے تو آپ انصاف سے بتائیے پھر لائف کیا ہے پھر امام سے سیکھا کیا کیا محبت محرم ایک روٹین کا نام ہے نو محرم میں ہر سال کوئی نہ کوئی چیز کو تو چھوڑ کے حسین کے خریب ہونا ہے ورنہ پھر اس لائف میں کون بچانے والا ہے اگر امام حسین کو راضی نہیں کرتے اور یہ سمجھتے کہ میں بہت ریلیکس ہوں اس دنیا میں اگر تم اس دنیا میں ریلیکس ہو دنیا میں بہت بڑا پوزیشن ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں بھی تم کو ہر چیز ملے گی کبھی اسی لئے بار بار ایک جملہ کہتا ہوں میں کہ جایا کرو یار اکیلے جایا کرو رات میں جایا کرو ابھی دو دن پہلے میں نے ایک مجلس پڑھی وہاں پہ رات میں ڈھائی بجے آپ کے آرام باغ میں رات کے ڈھائی بجے سات محرم کا مجلس میری ختم ہوئی رات میں تین بجے جہاں آپ کا ممبر ہے وہاں تک لائٹ تھی اور آگے لائٹ بلکل نہیں تھی it was pitch dark اندھیرہ تو میں نے وہاں پہ جو صاحب تھے میں نے کہا مجھے فاتحہ پڑھنا ہے تو انہوں نے کہا مولانا میں لائٹ کھلواتا ہوں پھر انہوں نے لائٹس کھلوائی ہو تو میں نے اس پورے میدان پہ نگاہ ڈالی اندھیرے میں پہلے میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے لیکن میرے پورے بھائی ہیں وہاں پہ جو دفنے سب مومن بھائی دفنے وہاں پہ ہمیشہ یہ یہ مت سنچے کہ یار میرا رشتہ دار نہیں ہے تو کیا ورنو تمہارا بھائی دفنے تو میں خالی خور کر رہا تھا وہاں کھڑے رہ کر مجھے میں جو بمبے کے جو پرانے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے نام سنا وہاں وہ سب وہاں آرام کر رہے ہیں جن کا بمبے میں ملین سو ڈالر کا بزنس ہے ان کی اولاد اب چلا رہی آج وہ اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں اکیلے پڑے ہوئے ہیں نہ بیٹا ہے نہ بیٹی آ کے پوچھ رہی ہے ہاتے ہوں گے میں یہ نہیں کہتا لیکن ابرت نہیں ہے ابرت نہیں ہے کتنی اس بندوں نے محنت کی سیونٹی ایٹی 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 ایئرز کی لائف گزاری کتنی محنت کی ہوگی اس چکل کیا ہوگا بمبے میں پورا سچکل کر کے سیٹ ہوا تو پڑا چلا چلے گئے اب وہ سیٹ بزنس کون کھا رہا ہے اولاد کھا رہی ہیں اولاد اگر نیک کام کرے گی تو فائدہ ہوگا ورنہ وہاں پہ وہ بڑا ہوا ہے ایسا اندھیرہ ہے ایسا اندھیرہ ہے کہ کوئی وہاں مجلس میں آنے والے کو میں نے دیکھا ہی نہیں کہ وہاں تک گیا سب دور سے کھڑے رہے کے فاتحہ پڑھ کے آگئے آپ سوچیں یہ تو ہمارا عشر ہے گئے نہیں کوئی ہے جن کے باپ تھے میں جانتا ہوں ان کے باپ وہاں دفن ہے انہوں نے دور سے فاتحہ پڑھی فاتحہ ضرور پڑھی گئے تک گئے یہ تو یار عبرت ہے عبرت ہے یہ تو ہماری لائف ہے ابھی تو کھولو آنکھ کہ دیکھو کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہے اب تو سوچو کہ سگا بیٹا اندھیرے میں نہیں گیا آپ کو جانا ہے بیٹا پلٹ کے نہیں پوچھ رہا کہ میرا باپ اکیلا وہاں اندھیرے میں پڑھا ہوئے آپ کو رہنا ہے وہاں پہ that is your permanent house permanent house وہ ہمارا محل ہے وہ ہمارا palace ہے اتنا سا وہ ہمارا palace ہے اگر عمل اچھا ہے تو پھر وہاں ریل لیٹرلی palace اندر ایک ہزار واقعات ہیں تاریخ کا مشہور واقعات میرے اوپر مجھ سے خواہش کی گئی اس لئے یہ واقعات پڑھڑا میں ایک ہزار ہزاروں انسیڈنٹ سے لیکن اس واقعے کیم اس سے خواہش کی گئی کہ اب دیکھیں آرام باقی جا کے دیکھیں بارہ بجے جائیں ایک بجے جائیں ہم دو بجے گئے تھے کچھ بھی نہیں ویسے یہ اگزامپل نہیں ہر جگہ کے خبرستانوں کا اگزامپل ہے ہر جگہ کے گریویارٹ کا اگزامپل ہے کہ اچھے اچھے لوگ پڑھے ہوئے نیچے ہم کوئی اتنی فکر نہیں ہے کہ میری ماں میرے باپ کی حالت کیا ہو رہی اندر آرام سے دور سے فاتحہ پڑھا thank you very much because میں یہاں آیا تھا تو میں نے آپ کو یاد کر لیا going back اسی لیے کہا کہ اپنے ساتھ کیری کرو اپنے بیگ میں کیری کرو اپنے ہاتھوں میں کیری کرو خالی ہاتھ مچ جاؤ خالی ہاتھ مچ جاؤ اگر جاؤگے تو یہ حشر ہوگا دوستو ایک جو گناہ ہے نا میوسک کا اس کو اگر آپ نے چھوڑ دیا نا یقین کرنے اگر میوسک ہمارے پاس ہماری کمیونٹی سے ہڈ گئی میری بات پہ یقین کریں آدھی آپ کی زندگی صدر گئی آدھی لائف میں رحمت آگئی جن جن گھروں میں یہ میوسک بچتی ہے انہوں گھروں میں سوائے عذابِ الہی کے کچھ نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا رحمت کے فرشتے نہیں آتے وہاں پہ ایک فرشتہ ایک انجل نہیں آتا سب سے پہلے یہ اہد کرو اس فرش عذاب پہ بیٹھ کے کہ آج کے بعد میں کبھی بھی میوسک نہیں سنوں گا یہ وہ چیز ہے جس کو حسین ابن علی ہیٹ کرتے تھے جس کو ہر معصومین نے ہیٹ کیا انہیں وہ چیز کو ہم پسند کر رہے ہیں جو ہمارے کرتے اس چیز کو ہم پسند کر رہے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ اتنا ڈیفرنس ہے ہمارے پاس اتنا ڈیفرنس ہے اگر موسک کنٹینو رہے گی ہماری کمیونٹی میں ہمارے گھروں میں تو کہ don't expect any رحمت from your امام don't expect any رحمت یہ یاد رکھو کہ بلیسنگ ختم ہو گئی ختم ہو گئی then you'll be in a big problem آپ دعا پڑھتے رہو قرآن پڑھتے رہو نماز پڑھتے رہو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے رہو رحمت کیسے آئے گی جبکہ اصر رحمت کا جو منقض ہے وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمی وہ اور اس کی اولاد ناراض ہے میں خلط کہہ رہا ہوں اب انتظر لگئیے دوسری چیز جو یہ آخری مجلس ہے اور اس واقعے کی خواہش ہے تو واقعہ پڑھ رہا اس فہان ایران کا واقعہ ہے مشہور واقعہ لیکن اس میں کئی مسیجس ملیں گے آپ نوروس کا دن تھا عید کا دن تھا چند دوست ایک مومن کے پاس ایران میں مولا علی کی نظر میں گئے غور سے سنیں نظر میں گئے اندر سے آواز آئی کہ آج ابھی لیڈیز نظر چک رہی ہیں آپ لوگ تھوڑا ویٹ کر لیں اس زمانے تک مکس گیدرنگز نہیں ہوتی تھی آج جو سب سے بڑا ہمارا ایشو ہے نا جس ایشو کو میں نے ترچ نہیں کیا میں گلستان میں ترچ کروں گا مکس گیدرنگز مکس میریجز اب دعا کرو اللہ سے امام سے کہ رحمت نازل ہو جائے بس کپل خوشی کے ساتھ رہے جس جگہ پہ مکس گیدرنگز ہوں گی مکس میریجز ہوں گی وہاں پہ پھر رحمت نہیں ہوگی ہماری کمیونیٹی اور مکس ازادار ماتمدار مجلس میں آنے والے نمازیں پڑھنے والے روزے رکھنے والے اس کے بعد شادیوں میں ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کر مکس میریجز کر کے دنیا کو یہ بتانا چاہے کہ ہم بڑے مورڈن ہیں بابا مورڈن ہے نا اس تاریخی میں پتا چلے گا کون کتنا مورڈن ہے وہاں پتا چلے گا اس اندھیرے میں آپ بولیں کہ اللہ میں تو بڑا مورڈن تھا جب بتائیں کہ کتنے مورڈن بننے سے کیا کیا ملتا ہے یقین کرو اس کنٹینیو کرو گے تو تمہاری لائی اس جگہ پہ روز روز نہیں ملنے والی گھر نہیں ملنے والا اگر مورڈن بن کے دنیا میں مورڈن بن آئے if you don't stop علم زبان میں زبان میں اتنا وہ نہیں کہ آپ تھوڑا سا decision نہیں لے سکتے کہ نہیں میں نہیں کرتا میری request ان لڑکیوں سے ہے میری بہنوں سے ہے جن کی شادی ہونے والی ہے کہ لڑکیاں آڑ جائیں وہ decide کریں کہ نو میں اس مندب پہ نہیں بیٹھوں گی کے جہاں پہ mix gatherings بہرحال یہ topic لگے وہاں بات کروں گا وہاں پہ کہا گیا یہ آج کی رات کی topic نہیں تھی mix کی اس لئے میں نے روک جیا اندر سے آواز آئی کہ آپ تھوڑا wait کر لیں تو یہ لوگ پلٹ کے آئے خبرستان میں خبرستان میں آ کر جو خبر تھی کئی خبریں تھی فاتحہ پڑھنے لگے ایک نے کہا ایک خبر کے پاس کھڑے رہے کہ آج عید کا دن ہے سب لوگ دعوت دے رہے ہیں آپ بھی تو بلائیں ہم کو تو اندر سے خبر سے آواز آئی next Thursday you are invited for dinner اب تو سب کی ختم ہی ہوگئے کہ نہیں یہ مافی مانگ رہے ہیں بابا مافی مانگ رہے ہیں پہلے مافی مانگ لو نا موت کو دیکھ کی کیا مافی مانگ روز اس اللہ کی بارگا میں استغفال کر وہ کرنا نہیں ہم کو جب موت سامنے آجائی گی تو جب ہی کرنا ہے انہی اب دعائیں مانگ رہے ہیں مافی مانگ میں میں بڑا شورٹ کر رہا اس لئے وقت تیزی سے نکلتے جارہا اس کے بعد کئی چیزیں ہون ایک بات آٹھ دن تک سب صحیح خیریت سے رہے اس واقعے کو وہاں پہ بتاؤں گا پھر یہ آٹھ دن آئے 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 آکے کہ مومن کا وعدہ سچا رہتا ہم آگئے کھانوانے کیلئے تو خبر کھلی اوپن ہوئی خبر اور اندر سے ایک غلام ایک نوکر باہر آیا آکے کہا جب سے میرا آخہ آپ کا انتظار کر رہا تھا آئیے اندر آپ کے لئے کھانا تیار ہے یہ لوگ خبر آگئے اس نے لوگوں نے کہا اس سے جس نے دعوت مانگی تھی کہ پہلے آپ جا کے چیک کر ہو بھئی دعوت آپ کی وجہ سے ہم کو آئی ہے وہ نیچے گئے اور اوپر آکے کہنے لگا یہاں تو بڑے راستے خبر تو اوپر سے ایک راستہ ہے اب جو نیچے ادھرے تو چھے فٹ کی خبر نہیں تھی بلکہ اندر راستے تھے روڈز بنی ہوئی تھی اور دونوں طرف جھاڑ تھے اور نہریں جاری تھی اب تو لوگ پریشان ہوگئے اندر گئے دیکھا بڑا پیلس ہے اور اس پیلس میں دروازے پہ خوبصورت اور حسین انسان بڑا بھاری لباس پہن کر آیا ان کا استقبال کیا ویلکم کیا چلا دسترخان بچھا ہوا تھا دسترخان پہ بیٹھے اور کھانا شروع کرنے کے لئے اس نے کہا کہ آپ کھانا شروع کریں تو یہ لوگ رکھ گئے رکھ کے سوچنے لگی اسے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے آپ ہیں کون کہ آپ کوئی نبی ہیں تو اس نے کہ اللہ میں نبی نہیں ہوں میں تو ایک انسان ہوں ایک خاکی انسان تو کہ پھر آپ کوئی ولی نہیں اس نے کہ نہیں ولی بھی نہیں تو کہ آپ ہیں کون جو اس طرح باہر سے ملا کے دعوت دے رہو تو اس نے پرٹ کے کہ میں بھی بانڈرہ کا رہنے والا ہوں میں آپ کی لینگویج میں اس لئے بات کروں میں پرے رہتا کہ 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 راؤنڈ باؤن ہے وہاں پہ دکان ہے میری تو تھی ان لوگ نے کہ وہ تمہاری دکان تھی وہ تم ہو تو اس نے کہ یس وہ میں ہو تو یار تم تو کالے پی لے تے آپ تو بڑے سمارٹ ہو گئے میں کیا کروں میں آپ کو تھوڑا سا بیدار کرنا چاہا کہ یار تم تو دنیا میں بڑے کالے پی لے تھے اب تو بڑے ہنسوم ہوگئے یار تم تو اس نے کہ وہ دنیا تھی یہ جنت ہے وہ دنیا تھی دنیا کے پرابلم دنیا کی فکریں وہاں کا دن وہاں کی رات وہاں کی سون وہاں کے لوگوں کا ہرٹ لیکن اب یہاں پہ تو سکون ہے اس سب کا عجر اللہ نے میرے ایک ایک آن دیا اب تو میں وہاں تو غریب تھا یہاں تو ملین ہوں میں تو یہاں پہ باڑھتا ہوں باہر سے بلا کے دعوت دیتا ہوں آخر دن میں نے کہا تھا کہ میں پالیس کی سہر کر ہوں گا تھے جو اللہ نے اتنا بڑا سٹیٹس دیا کہ تم دنیا سے بلا کے لوگوں کو دعوت کر رہے تو اس نے کہا تین کام بتائے یا بعض بیوائتوں میں پانچ ہیں پانچ کام میں یہ پانچ کام بہت کرتا تھا تو کہا کون سے پانچ کام سب سے پہلے اس نے کہا کہ نماز میں وقت پہ پڑھتا تھا جب وقت آیا ٹائم پہ نماز پڑھتا تھا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ میں بزنس من ہوں بزنس کے باوجود بزنس کو روکتا تھا نماز پڑھتا دوسری چیز میں نے کبھی اپنے بزنس میں بیمانی نہیں کی فراڈ نہیں کیا کبھی نہیں کی ایک روپیہ بھی میں نے ادھر کا ادھر نہیں کیا دوسرا میسیج نماز کا پہلا دوسرا تیسرا اس پہلی چیز تو اس نے یہی بتائی کہ محبت اہل بیعت تھی میں علی اور اولاد علی کو اپنے دل سے چاہتا تھا میں ان کہتا ہے میں نے امام حسین کا غم دل سے کیا دل سے کیا نہیں خالی گھر میں بیٹھ کے نہیں میں نے غم کیا مات کیا مجلس کی رویا سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ محبت اہل بیعت ہے جس کی وجہ سے یہ اسٹیٹس ملا اس کے بعد پھر یہ نماز اس کے بعد میرے کاروبار چہتی چیز اس نے کہا کہ میں اپنے ماباپ کا ہمیشہ خیال رکھتا تھا میں یہ سمجھتا تھا کہ ماباپ کے لئے کبھی بھی میرے ماباپ بوڑے تھے میں نے ان کو کبھی بڑن نہیں سمجھا بوجھ نہیں سمجھا میں ہمیشہ دعا کرتا تھا میری ماں کو آمال آس میں اپائج ہو گئی تھی فالج ہو گیا تھا میرے باپ کو بھی ہو گئے تھے لیکن میں نے اپنے ماباپ کی کئی سال خدمت کی پیال آس ہونے کے بعد بھی ان کا میں کرتا تھا میں ان کا کفیل تھا پیال آس مجبور ہو گئے تھے میں ان کی ایسی خدمت کرتا تھا میرے ماں باپ ہمیشہ مجھے جب وہ مجبور ہو گئے تو ان کا سہارہ تُو نے من کر تُو نے ان کی خدمت کی کہتا ہے کہ یہ الادا بھی اللہ کو بہت پسند آئی اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ کبھی بھی ریلیشنشپ کو بریک نہیں کیا لوگ میرے ساتھ بریک کرتے تھے اس لئے کہ میں غریب تھا میں زیادہ دولت من نہیں تھا لوگ میرے ساتھ ریلیشنشپ کو بریک کر دیتے لیکن میں اس نیت کے ساتھ جا کر ان سے ملتا تھا کہ میں جا رہا ہوں صرف اس لئے کہ میری جانے سے اللہ خوش ہوگا رسول خوش ہوں گے مولا خوش ہوں گے تو میں خوش بھی چھوڑ دو ماباب کی عزت بھی کر اگر وہاں پہ آپ کی چھے ویڈ کی خبر پالیسز میں بدل جائے وہاں سکون مل جائے وہاں پہ آپ کو اتنا اچھا ایٹماسفیر بھی لے جو جنت کے مولالی کا جو جملہ ہے کہ تم اپنی خبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا گارڈنس آف جنت بنا لو وہ تمہارے اوپر ہے تو میں آخری بات پہ آگیا کہ اگر انسان ان چیزوں کو کر کے لے کے جائے یہ پیسے کا انویسمنٹ نہیں ہے ماباب کی خدمت پیسے کی خدمت نہیں ہے پیسے خرچ کر رہے ماباب کی خدمت کر رہی یہ لازم ہے جو آپ روٹی کھا رہے وہ ماباب کو کھلا رہے اس کے بعد آپ جو ہے اپنے رشتہ داروں سے جا کے مل رہے ان سے اپنے لیڈیشنشپ کو بریک نہیں کر رہے یہ بھی کوئی آپ کا پیسے کا انویسمنٹ نہیں ہے یہ سب فری انویسمنٹ ہیں اگر یہ فری انویسمنٹ کر کے کوئی جائے میں ممبر سے رسری کالج کی نو محرم کی فورٹین تھرڈی تھری ہجری کی آخری مجلس میں میں آپ کو یہ میسیج دی رہا کہ نو دن کا خلاصہ ہے نائن ڈیز کا جو کنکروزن ہے اگر صحیح معنی آرام کی زندگی جو دنیا میں آپ نے گزاری اس سے بہتر آسان اور بڑی اچھی لیوش لائف گزارنا چاہتے لیوش لائف کی خواہش ہر انسان کو رہتی ہے وہ کہیں کہو تو میری خواہش آپ سے ہے ہر وہ مومن اگر لیوش لائف گزارنا چاہتا سگون کی زندگی گزارنا چاہتا تو تھوڑے سے جو میں نے تین چھار پانچ باتیں متائیں اس پہ عمل کر کے کوشش کرو میوزک کو چھوڑ دو غینا کو چھوڑ دو ماباپ کی عزت کرنے لگو فریلیشنشپ کو بریک مت کرو نماز وقت پہ پڑھو ازاداری حسین پورا کرتے رہو دل سے کرو آنکھوں سے آنسو نکال کہ بی بی کو پرسا دو پھر دیکھو یہ چار پانچ چیزیں کوئی مشکل نہیں کوئی آپ کا پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہو رہا لیکن اس کے بعد آپ کو اس لائف میں اتنے بڑے محلات یہاں کی اس واقعے کو مرزا حسین نوری شیخ عباس خمی جیسی پرسنالیٹیز نے لکھا یہ کوئی مام میں نے بہت شورٹ گھر کے پیش کر گیا بس میری آخری بات کہ دوستو اس لائف کے بارے میں سوچو جو ہیڈن لائف ہے جو تمہاری لاس جنرنی ہے یہ بندہ کہتا ہے جب میری روح نکلی اور میرا سفر شروع ہوا تو میری روح ایسے نکلی جیسے پھول میں سے خوش پھول نکل گئی مجھے اثر بھی نہیں ہوا فیل بھی نہیں ہوا مجھے میری لائف سٹارٹن سے سکون میں آ گئی دنیا میں پرابلم میں تھا یہاں نہیں کہتا ہے میرا صادق رسول میرا مولا نے جو جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا اب مجھے کسی کی فکر نہیں ہر چیز میرے پاس ہے بس کیا چاہیے دوستو وقت کی تنگی تھی ایک گھنٹے کے اوپر مجلس ہوگی اللہ آپ کو سلامت رکھیں اللہ رزوی ساک کی توفیقات میں اضافہ کریں ان کو صحت کے ساتھ رکھیں کتنا بڑا عشرہ سبب کا سب سے بڑا عشرہ ہے مجلس حسین کا کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے سب سے بڑی نعمت ہے سب سے بڑی رحمت ہے ایک مجلس بھی خبور ہو جائے بی بی کے دل کو سکون مل جائے تو ہماری بخشائش ہو جائے آج کی رات مسیبت کی رات ہے آج کی رات خیامت کی رات ہے یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں حسین اور حسین کے بچے دنیا سے گزر گئے فاطمہ کے لال کی زندگی کی آخری رات ہے شب آشور ایک انتظار تھا محرم کا اور ہم محرم کے اس حصے میں پہنچ گئے کہ اب تو کچھ بھی نہیں رہ ہمارے پاس اب تو ہر شیعہ کے دل کی ایک ہی آواز ہے کہ شاہ کربلا تیری خدمت نہ ہو سکی مہمان نینوہ تیری خدمت نہ ہو سکی جی بھر کے رو سکی نہ یہ کردش نصیب کی مجلس یہ آخر یہ حسین غریب کی اب زندہ رہیں گے آئندہ سال ہم حسین کو مہمان کریں گے زندہ رہیں گے آئندہ سال فاطمہ کا لال ہمارے گھروں میں مہمان آئے گا شبعہ آشور شبعہ آشور یہ رات جب کرولا میں آئی تو آج کی رات لیلہ علی اکبر کو اپنے زانوں پہ رکھ کر ظلفوں کو سوار کے کہہ رہی تھی میرے لال کل یہ چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا ام فروا خاسم کو سینے سے لگا کہ کہہ رہی تھی کہ میرے بچے روز خیامت فاطمہ کو صورت بتانا آئے آن و محمد بی بی زینب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور شہزادی کہہ رہی ہے بیٹا تمہارے نانا علی ایسے جنگ لڑتے تھے تمہارے دادا جعفر ایسا لڑتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے آستینوں کو گلٹ کے کہتے ہیں اممہ کل آخا سے اجازت دلوائیے پھر دیکھئے ہم جنگ کسے کرتے ہیں یہ بچوں کے جذبے عزیز ایک خیمہ ایسا تھا کہ ایک ماں تھی اور سامنے جھولا تھا اس جھولے پہ سر کو رکھ کر تڑپ کے رباب کہہ رہی تھی کہ میرے بچے میرے چاند کل ہر ماں اپنی اپنی خربانی پیش کرے گی رباب کا یہ لال اتنا چھوٹا ہے کہ علی ازغر میدان میں کیسے جائے گا میں کہوں بی بی آپ کا لال اس طرح جنگ کرے گا کہ دشمن مو پھیر پھیر کے روئیں گے بس عزیز و یہ رات بڑی مسئیبت کے لیے تو کہا کہ یہ علم کا لینے والا آنے والا ہے کچھ دیر کے بعد خیام حسینی میں اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوئی جب آوازیں بلند ہوئی تو بی بی زینب نے فیضہ سے کہا کہ جا کر پوچھو کہ کیا بات ہے فیضہ نے جب جا کر پوچھا تو بتایا گیا کہ حسین کیا بچپنے کا ساتھی حبیب ابن مظاہر آیا ہے جب حبیب کا نام سنا زینب نے فیضہ سے کہا جا کر حبیب سے کہو کہ فاطمہ کی بیٹی تمہیں سلام کر رہی ہے عزیز جب حبیب نے سنا کہ علی اور فاطمہ کی بیٹی سلام بھیج رہی ہیں تو عالم یہ حبیب نے مو پیٹ لیا کہ ہائے کیا وقت آ گیا کہ آج علی کی بیٹی مجھے سلام کرے عزیز وہ لمحہ آیا کہ رات ڈھلی صبح کا وقت آیا علی اکبر نے ازان کہی اس کے بعد جب جنگ کا آغاز ہوا ایک ایک شہید ہوتا گیا کبھی خاسب کا لاشا پامال ہوا کبھی آن و محمد کی میتیں خیمے میں آئیں کبھی عباس کے شانے کٹے کبھی علی اکبر کے سینے پہ برچی لگی جب کوئی باخی نہیں تھا حسین میدان میں لائے اور علی ازغر کو لاکہ سوال آپ کیا تو بچہ تیر کھا کے واپس ہوا اب حسین بلکل تنہا ماں کو صورت بس عزیز اب حسین بلکل تنہا بہتر کا داغ اٹھایا ہوا صبح سے لاشیں اٹھانے والا تھکن سے بھرا ہوا شہرے پہ ایک بار ہے حسین پشت خیمہ سے آئے اور آکے کہا زینب اور گھلسوں تم پر میرا آخری سلام ذرا سوچو کہ پہلی مرتبہ جب بی بی زینب نے یہ سنا ہوگا کہ حسین کا آخری سلام وہ زینب جو ایک لمحہ بھی بغیر حسین کے نہیں رہ سکتی آج اس زینب کا یہ عالم کہ حسین کہہ رہا ہے کہ آخری سلام پھر حسین آگے بڑھے آگے بڑھ کے کہا رباب لیلہ حسین کا آخری سلام پھر کہا کہ میرے سینے پہ سونے والی سکینہ بابا کا آخری سلام پھر پلٹے پلٹ کے کہا میری ماں کی کنید فضا تجھ پر بھی حسین کا آخری سلام عزیز و دور اعزا کی آخری رات ہے شب آشور ہے تو آج ایسا پرسا دو کہ حسین کی ماں دعا دے حسین کی ماں آپ کو دعا دے آج امام زمانہ کو پرسا دو مسئیبت خیامت کی رات ہے بزو لمحہ گزرا کہ ایک ایک سلام کر کے امام نے بی بی زینب سے کہا کہ بہن مجھے بیٹے کے پاس لے کر چلو شہزادی کے پاس کے ساتھ حسین چوہتے امام کے پاس آئے جب علی ابنال حسین کے پاس آئے تو امام غش میں تھے آکر بی بی نے چونک آیا کہا بیٹا اٹھو دیکھو تمہارا بابا آیا ہے امام کہتا جب میں نے بابا کو دیکھا سر سے پہر تک تیروں میں پہوست ہے اور بابا نے کہا میرے لال میرے بعد جب تم وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کرنا حسین کے سلام کا جواب دو پھر کہا بیٹا میرے چاہنے والوں سے کہو کہ تھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا رہے میں کتنا غریب تھا پھر کسی غریب کا ذکر سرنا تو میری غربت کو یاد کرنا پھر کہا میرے لال میرے شیعوں سے کہو اس وقت ہوتے آوازیں بلند ہو گئیں خدا کسی غم میں نہ رول ہے غم حسین مسیبت کی رات ہے تکلف سے مت رو تکلف سے مت رو حسین نے کہا میرے لال میرے چاہنے والوں سے کہو کہ اس وقت میں نے بہت یاد کیا جب ایک چھوٹی سی لاش سینے سے لگا کے مختل سے خیمگا کی طرف آ رہا تھا ارے کاش میرے شیعہ ہوتے دیکھتے حسین پانی کیسے مانگ رہا تھا وہاں سے حسین اٹھے بہن کے خریب آئے بھائی اور بہن میں گفتگو ہوئی ایک لمحہ ایسا آیا کہ زینب نے کہا کہ بھئیہ حسین ذرا گلے پہ سے رومال کو ہٹاؤ حسین نے رومال ہٹائی گلو حسین نمائی ہوا زینب نے آگے بڑھ گئے گلے کو پیار کیا اور کہا بھئیہ یہ امہ فاطمہ نے کہا تھا جب میرا حسین رخصد کو آئے تو اس کے گلے کو پیار کرنا جس گلے پہ خنجر چلنے والا ہے اس کے میری طرف سے میری بیٹی کو بوسا دینا ارے اس کے بازووں میں رسن باندی جائے گی باز عزیز دونوں بھائی اور بہن کو خدا حافظ کہ حسین چلے ایک ابھی رباب کو دیکھتے ہیں کہ ہا اس کی گودی اجڑ گئی کبھی لیلہ کو خدا حافظ کہا ہا اس کالی اکبر گزر گیا کبھی امہ فروا کو دیکھ کہا ہا اس کا دولہ پامال ہو گیا ایک ایک بیبی کو خدا حافظ کہہ کر حسین خیمے سے باہر آئے باہر آئے سامنے زلجنہ کو دیکھا کبھی سیدھی جانب دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں حسین اتنا غریب ہو گیا تھا کہ کوئی زلجنہ لانے والا نہیں تھا اس وقت کہا اینا اینا حبیب اینا اینا مسلم ارے کہاں چلے گے میرے عزیز غربت امام اپنے کمال پہ پہنچی دیکھا بہن لجام کو تھامے ہوئے آئی اور آکر زینب نے کہا کہ بھئیہ آج آخری مرتبہ تمہاری بہن تمہیں سوار آگے نہیں بڑھتا حسین نے زلجنہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا پھیر کے کہا زلجنہ یہ میری آخری سواری ہے اب اس کے بعد زحمت نہیں ہے میں جانتا ہوں تو بہت تھکا ہوا ہے صبح سے میرے ساتھ ہے تو بھی بھوگا اور پیاسا ہے عزیز زلجنہ کی آنکھوں میں آنسو آگے رونے لگا اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا اب جو حسین نے چھک کے دیکھا تو سینے پہ سونے والی چھوٹی سی سکینہ زلجنہ کے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے زلجنہ میرے بابا کو مختل میں لے کے نہ جا میرے بابا کو میدان میں پیروں کو پکڑ لیا حسین گھوڑے سے اترے بیٹی سے پوچھا بیٹی کیا چاہتی ہو تو کہا بابا ایک دفعہ مجھے سینے پہ سلالو جلدی ہوئی ریت پر حسین لیٹ گئے سکینہ کو سینے پہ سلایا کچھ دیر کے بعد بچی کی آنکھ کھلی کہا بابا خدا حافظ حسین نے کہا بیٹی ابھی روک رہی تھی ابھی جانے کو کہہ رہی ہو تو کہا بابا میری آنگ بند ہوئی تو دادی فاطمہ آگئی کہا سکینہ اسی طرح اسی طرح پرسہ دے کہا سکینہ بابا کو جانے دے شہادت میں تاخیر ہو رہی بس میں نے زحمت کو تمام کیا حسین میدان میں آئے جنگ کی روداد یہ کبھی علی اکبر کو پکارا کبھی ابباس کو آواز دی اور کہا ابباس اٹھو اس کے بعد وہ لہمہ آیا کہ حسین گھوڑے پر جھومنے لگے کوئی دیر مارتا تھا کوئی تلوار چلاتا تھا کوئی نیزے مارتا تھا کوئی پتھر مارتا تھا حسین کے پکار رہے تھے امہ میری مدد کو آئیے کسی نے بھالا مارا فاطمہ کا لال گھوڑے سے زمین پر آ گیا سجدے میں گئے شمر خنجل لے کر آگے بڑا زینب فریاد کرنے لگی کہ یہ اپنا ساتھ یہ رسول کا نوازہ ہے یہ علی و فاطمہ کا بیٹا